موسیقی اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی محمد رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین محترم بزرگر بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے بے شک دین جو اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہے وہ اسلام ہے اند دین اند اللہ الاسلام اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لئے جو دین پسند فرمایا اس کا نام اسلام ہے دین کہتے ہیں طریق زندگی کو اور وہ طریق زندگی کیا ہو الاسلام اللہ کی تابداری وہ فرما برداری ہو ہم بنیادی طور پر اللہ کے بندے ہیں تو اللہ کے بندے ہونے کے ناتے ہم اللہ کے ہی فرما بردار بن کر زندگی گزاریں ہماری سوچ اللہ کی مرضی کی مطابق ہو ہماری گفتگو اللہ کی مرضی کی مطابق ہو ہمارا کمانا اور خرچ کرنا اللہ کی مرضی کی مطابق ہو اور ہماری دوستی اور دشمنی اللہ کی مرضی کی مطابق ہو یہاں تک کہ زندگی کے ہر شعبے میں زندگی کے ہر مرحلے میں ہر موڑ پر ہر جگہ ہمیں اللہ کی مرضی کیا ہے یہ جان کر اس کی مرضی کو پورا کرنا ہے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے کو اللہ کی تابداری کرنے والے کو اس کی مرضی کی زندگی گزارنے والے کو مسلم کہا جاتا ہے مسلمان قوم کا نام نہیں ہے بلکہ مسلمان اس آدمی کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور اس کی مرضی کی زندگی گزارے اسی کو مسلمان کہا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا یہ کتنی بڑی خوش نصیبی اور سعادت مندی کی بات ہے یقیناً اللہ کا یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اگر مسلمانوں کے گھروں میں پیدا نہ فرماتا تو ہم بھی غیروں کی طرح کسی پتھر پیڑ کی پوجا کرنے والے ہم بھی جیسے انسانوں کے سامنے سر جھکانے والے جانوروں کے سامنے سر جھکانے والے ہوتے مگر اللہ کا بہت بڑا فضل اس کا کرم کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی مانتے ہیں قرآن مجید کو اللہ کی سچی کتاب آخری کتاب اور پاک کلا مانتے ہیں اور ہم اس بات پر بھی قیر رکھتے ہیں کہ مننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں اس کے سامنے ہمیں کھڑے ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے اس کی بخشی و نعمتوں کے بارے میں پوچھنے والا ہے جو لوگ اس دنیا میں رب العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لا کر اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی مان کر قرآن کو اللہ کی کتاب مان کر اللہ کے احکام پر چلتے ہیں حکموں پر چلتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور یہ عمل خالصتاً حالصتاً اللہ حقی لیے ہو اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو تو مننے کے بعد ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت کا وعدہ فرمایا ہے اور جو لوگ اس دنیا میں اللہ رب العالمین کے انکار کرتے ہیں اس کے نبی کو جھٹلاتے ہیں اس کی کتاب کو نہیں مانتے آخرت کو نہیں مانتے نفس کے بندے غلام بن کر جیتے ہیں منمانی زندگی گزارتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے مننے کے بعد جو زندگی پیش آنے والی ہے اس میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے تو محترم حضرات میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم جانیں اور جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ کا دین ہم سے کیا مطالعہ کرتا ہے اللہ کی کتاب قرآن و جید کیا کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کیا کہتی ہے سنت کیا ہے آپ کے اخلاق کیا ہیں یہ جاننا اور جان کر عمل کرنا ہم تمام مسلمانوں کے ذمہ داری ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام کو سمجھ رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے واقف ہونے اور قرآن کی تعلیمات کو سمجھ رہے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی